یقینی طور پر یہ پاکستانیوں کے لیے یجہتی کا دن ہے پاکستانیوں کے لیے جوش کا جذبے کا اور پاکستان سے یگانگت کا دن ہے اس کے کچھ فیکس اور کچھ حقائق بہت ہی دلچسپ ہیں جو عام طور پر سنائی نہیں دیتے مثال کے طور پر تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قائد عظم محمد علی جناہ کی زیر صدارت اجلاس لاہور کے منٹو پارک میں ہوا تھا جو کہ اب لاہور پارک بن چکا ہے اس کے علاوہ قرارداد پاکستان اس میں منظور ہوئی تھی جس کو آل انڈیا مسلم لیگ نے قرارداد لاہور کا نام دیا تھا لیکن بعد میں انڈین میڈیا نے اسے تنزیہ طور پر قرارداد پاکستان کہنا شروع کیا تھا اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اس نئے نام کو قبول کیا تھا اور اسے قرارداد پاکستان کہنا کو قبول کیا تھا اور پھر یہ باقاعدہ قرارداد لاہور قرارداد پاکستان من گئی تئیس مارچ انیس سو چھپن میں ہی پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا تھا تئیس مارچ کی تاریخی اہمیت اور آئین کی منظوری کو سامنے رکھتے ہوئے ہر سال تئیس مارچ کو یوم پاکستان منلانے کا سرکاری طور کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ تئیس مارچ انیس سو چھپن سے پہلے تک یہ دن یوم پاکستان کے نام سے نہیں بلکہ ریپابلک ڈے کے طور پر بنایا جاتا تھا اس وقت تک جبکہ ایوب خان نے انیس سو اٹھاون میں آئین کو منصوب کیا اور اس کے بعد سے ریپابلک ڈے کو یعنی یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان کے نام دے دیا گیا شروع میں یہ یوم جمہوریہ تھا یعنی ریپابلک ڈے تھا اور پھر پاکستان کے پہلا مارشنڈ آیا اس کے بعد سے اس کا نام یوم پاکستان کر دیا گیا اور اب تک یہ یوم پاکستان ہی ہے یہ ہمیں پاکستان کا پیغام اور اس کا جذبہ اور اس کی جو روح تھی جو اصل اس کی سول تھی ان تمام پر بات کریں گے ہمیں ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ہسٹورین تاریخ نان جناب ڈاکٹر مبارک علی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کیا جو قراردات تھی پانچ پیراگراف کی جو لاہور میں یہ منظور ہوئی بائیس مارچ کو پیش کی گئی تئیس مارچ پہ اس پہ ڈسکیشن ہوا چوبیس مارچ کو وہ منظور کی گئی جو اس وقت جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے جو ریزولوشن میں جو اپنا سٹیٹمنٹ بیان کیا تھا ہم کتنے اس کے قریب ہیں کتنے اس سے دور ہیں آج اس ستتر سال بعد اس میں دیکھئے بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو تاریخ کے بارے میں ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ تاریخ کے جو بیانیاں ہیں وہ نئے جیسے ماخت سامنے آتے ہیں یا نئی ریسرچ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں تو یہی حال یعنی اس قراردات کے بارے میں ہے کہ کچھ نئی چیزیں آئیں ہیں ان کی روشنی میں مطلق اس قراردات کو دیکھا جائے تو ایک دوسرا ہی خاکہ ہمارے سامنے آتا ہے دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یادگار کے دن جو ہیں وہ عام طور سے قوموں میں بنایا جاتے ہیں کسی تاریخ کے تسلسل کے ساتھ اور تاکہ قوم کے اندر کوئی ایک نیا جذبہ اور نیا ولولہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے اور چونکہ پاکستان بلکل نیا ملک تھا جب جو چودہ اگرس سہتالیس کو وجود میں آیا تو ان کے پاس ابھی کوئی ایسے اہم دن نہیں تھے لہٰذا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب کانسٹیوشن بنا ہے چھپن کا اس وقت جا کے تیش ماج کی اہمیت ہوئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو یوم جب ہوئی آگے طور پر منائے جائے لیکن اس سے پہلے کہ آپ نے تفصیل بتا دی ہے تھوڑا سا اس قرآدات کے بارے میں میں بیان کروں مثلا قرآدات کے بارے میں جو ایک نئی تفصیلات اب سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس قرآدات کا مسودہ جو ہے مہندوستان کے وائس رائک کی مرجی سے اس کو ڈرافٹ کیا گیا تھا اور پھر اس کی منظوری لی گئی تھی برطانوی حکومت سے اور اسے قائد عظم محمد علی جنہ کو دکھا دیا گیا تھا اور یہ مسودہ جو ہے منٹو پارک میں جب پیش ہونے والا تھا تو بہت دیر سے آیا تھا اور اسی لیے اس کا اردو ترجمہ جیسا عاشق حسین برطالوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے زفر علی خان نے اسی وقت اسی وقت اس کا اردو ترجمہ کیا ورنہ اگر یہ قرآدات پہلے سے مسلم لیگ کے پاس ہوتی تو اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ بھی پہلے سے لکھ لیا جاتا تو اس لیے ایک یہ خیال ہے کہ یہ قرآدات جو ہے یہ برطانوی حکومت کی مرضی سے آئی ہے اور خاص وقت کے اوپر آئی ہے اس لیے اس کا ترجمہ بھی اسی وقت کیا گیا اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کیونکہ بہت سی باتیں تاریخ کے انگر آتے ہیں کتنا ہم اس ایکاؤنٹ کو مستلط سمجھیں کتنا ہم سمجھیں کہ یہ جو ایکاؤنٹ ہے یہ ظاہر ہے تاریخ کے مختلف پہلو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں لیکن اس پہ ہم اپنا حتمی نتیجہ تو نہیں قائم کر سکتے نہیں بلکل نہیں چونکہ تاریخ میں دیکھیں جیسا میں نے کہا بدلتی رہتی ہے تاریخ نئے ماخذ آتے ہیں نئے انٹرپیٹیشن ہوتے ہیں تو لہذا بدلتی رہتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اور زیادہ جب سندیں ملیں گی تو اس کے ساتھ ہی شہادتیں ملیں گی تو پھر بیانیاں اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مستند ہے بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر مبارک علی بہت شکریہ